نیچرل چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فوائد پشیدہ رکھے ہیں ہم انسانوں کے لیے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم نیچرل چیزیں چھوڑ کر آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے آرٹیفیشل ویٹیمنٹس کے پیچھے سپلیمنٹس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن ہم اگر صرف قدرتی چیزوں کے فوائد سمجھ لیں جیسا کہ آج میں آپ کو اجوا خجور کے فوائد بتانے جا رہا ہوں یقین ماننے اگر صرف آپ اجوا خجور کو اپنی زندگی میں لیں تو جتنی بھی آپ آرٹیفیشل سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں یا ویٹیمنٹس یوز کرتے ہیں یقین ماننے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو اتنی زیادہ فٹنس آئے گی آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ ہیلتھ آئے گی اجوا خجور کے استعمال سے کہ سوچ ہوگی آپ کی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا کران پاک میں بیس سے بھی زیادہ جگہوں پر خجور کا ذکر آیا ہے خجور ایک پھل ہے اور یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے یقین ماننے دوستو اگر آپ اس پھل کو اپنی زندگی میں لیے تو ہیلتھ آپ کی زندگی میں لازمی آئے گی خجور ایک ایسا پھل ہے اور خاص کر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اجوا خجور کی دیکھیں اجوا خجور میں نہ تو فیٹس ہوتا ہے نہ تو اجوا خجور میں کولیسٹرول ہوتا ہے اور اجوا خجور میں ویٹامین اور منرلز اور جو ہے امینو ایسٹ کا ایک ایسا خاص بیلنس ہوتا ہے جو اگر آپ اجوا خجور استعمال کرتے ہیں تو زبردست ہیلتھ اور فٹنس آتی ہے آپ کی زندگی میں سب سے پہلے بات کریں گے اجوا خجور آپ کے دل کے لیے کیا بینفیٹ رکھتی ہے کیونکہ دیکھیں دل آپ کی بوڈی کا وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے صحت شروع ہوتی ہے اگر آپ کا دل ہیلتھی ہے تو آپ کی زندگی فٹ ہے اور سیٹ ہے اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی خراب بھی ہونا شروع ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ مقتصر رہ گئی ہے جو شخص اجوا خجور کا استعمال کرتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ کا فضل ہوگا تو اس کو کبھی زندگی میں دل کا آجزہ نہیں لاحق ہوگا دل کے کسی قسم کے مسئلے میں مبتلا نہیں ہوگا دل بلکل فٹ رہے گا آپ کو ایک ٹونک بتاتا ہوں جو شخص اس ٹونک کو استعمال کرتا رہے گا یقین بانے نہ تو اس کی شریانے بند ہوگی نہ دل کا کوئی وال بند ہوگا اور انشاءاللہ اس کا دل مضبوط بھی ہوگا جو لوگ کہتے ہیں ان کا دل کچھا ہوتا رہتا ہے وہ یہ نسکہ لازمی استعمال کریں آپ نے پانچ اجوا خجوریں لینی ہے اور ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دینی ہے رات بھر صبح اٹھیں گلاس پکڑیں اجوا خجور کو نکالنے اور اس کی گھٹلیاں نکالنے اور اس پانی کو جس میں اجوا خجور بھگوئی تھی دوبارہ وہ جو پانچ خجوریں ہیں گھٹلیاں نکالنے کے بعد اس میں ڈالنے ادروائز خجوریں نرم ہوتی ہیں آپ نے چمچیں گمہ سے اسی پانی میں میچ کر لینا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے یقین مانے جو شخص بھی ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی یہ ریمڈی استعمال کر لیتا ہے اس کا دل کبھی کسی آجے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا اس کو ہارڈ اٹیک کبھی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اجوا خجور آپ کے دل کے لیے اکسیر کی حصیت رکھتی ہے اجوا خجور کیلشم سے بھرپور ہوتی ہے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں آپ کی ہڈیوں سے آواز آتی ہے آپ کی جوڑوں سے آواز آتی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے گروئنگ ایج کے بچے ہیں ان کی ہڈیاں بلکل سٹرونگ رہیں تو میں ایک ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر ہفتے میں تین دفعہ بھی یہ ریمڈی استعمال کراتے رہیں لگاتار مطلب ہر ہفتے میں تین سے چار دفعہ بیشا کی یہ ریمڈی ڈیلی بھی استعمال کروائیں اس میں کوئی مزاہکہ نہیں لیکن اگر ہفتے میں کم از کم تین دفعہ بھی یہ ریمڈی استعمال کر لی جائے تو بہت اچھا آپ کی جو بچے گروئنگ ایج کے بچے ان کی ہڈیاں اچھی طرح مضبوط ہوں گی اچھی گروت ہوگی ان کی اور جو بڑے ہیں اگر وہ بھی یہ ریمڈی استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو ہڈیوں میں بھرپرا پانا آ جاتا ہے ہڈیاں دکھتی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی نجات مل جائے گی بزرگوں کے لیے جن کی ہڈیاں بزرگ ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی بہترین اس کا ہے آپ کیا کریں آپ نے ایک گلاس دودھ لیں اس میں پانچ اچوا خجورے بھگوکے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے تھوڑی سی جو ہے سونف اور دو دانے الیچی چھوٹی الیچی ہوتی ہے اس کے آپ نے الیچی کے صرف دو سے تین دانے اس ایک گلاس دودھ میں ڈال دینے ہے اور دودھ کو بھگوکے رکھ دینا ہے ریفیجریٹر میں صبح اٹھیں اس دودھ کو یا تو بلینڈ کال لیں یا تو چمچی مدد جو خجوریں اس دودھ میں ہیں اس کو میش کال لیں کیونکہ اچوا خجور بہت نرم ہوتی ہے آسانی سے چمچ کی مدد سے میش ہو جاتی ہے اور اس کو اگر پی لیا جائے انشاءاللہ نیہارمو آپ نے پینا ہے اور اس کے آدھا گھنٹہ یہ گھنٹے بعد کھانا یا ناشتہ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کیجئے نیہارمو استعمال کرنا ہے اس نسکے کو جن کی ہڈیوں زیادہ بھربری ہیں زیادہ کمزور ہیں وہ لگاتار کمز کم تین مہینے اس نسکے کو استعمال کریں پھر دیکھیں ہڈیاں کیسی سٹرونگ ہو جائیں گی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنی نئی جنریشن کو اینرجی ڈرنک کے نام پر زہر پیتے دیکھتے ہیں آپ کو اینرجی چاہیے آپ نے سپورٹس کی ہے آپ تھگے ہیں یا سپورٹ کرنے سے پہلے آپ کو اینرجی چاہیے کوئی مشکت بڑا کام کیا ہے تھگے ہیں میں ایک ایسا اینرجی ڈرنک آپ کو بتاتا ہوں جو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو اینرجی چاہیے ہو اس سے پندرہ مند پہلے یہ ڈرنک استعمال کر لیجئے پھر دیکھیں کیسی اینرجی آتی ہے اور اس کے جتنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ بھی کمال ہیں ایک گلاس نیم گرم دودھ لیجئے یعنی تگریمنٹ آئی سو ایمل دودھ لیجئے اس میں آپ نے ساتھ خجوریں ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیجئے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کو صرف اس کو پی لیجئے یہ دو چیزیں دیکھیں جو خجور ہوتی نا اور اجوا خجور کی یہاں میں بات کر رہا ہوں اس میں قدرتی شکر ہوتی ہے اس میں الیکٹرو لائٹس ہوتے ہیں اور یہ جب اجوا سات اجوا خجوریں دودھ میں ملا کے آپ پیئیں گے یہ تھوڑا سا گاڑا سا پیسٹ نما بانجے گا نہ اتنا پتلا بنے گا نہ اتنا گاڑا بنے گا اس میں بے شک آپ دودھ کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن جب یہ پیتے ہیں اس میں کسی قسم یہ اور شگر ایڈ نہیں کرنی کیونکہ اجوا خجور میں قدرتی طور پر شگر ہوتی ہے الیکٹرو لائٹس ہوتے ہیں اور اس میں کیلشم بھی ہوتا ہے نہ صرف لونگ رن میں آپ کو ہیلتھ بینیفیٹ ملیں گے بلکہ اگر آپ 15 منٹ پہلے استعمال کرتے ہیں کھیل سے تو بہترین طور پر آپ کو انرجی آئے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سینے پر بلگم جمی رہتی ہیں یا ان کو بلگم بھری خانسی آتی ہے بلگم ہے کہ ان کی جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتی تو ایک ریمٹی بتاتا ہوں آپ نے ایک پان کا پتہ لیں اس میں تین اجوا خجوریں میش کر کے رکھیں گھٹری نکال لیجئے گا اور دو گرام ادرک ڈال کے اگر اس پان کے پتے کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر بلگم کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ ڈیڑھ سے دو ہفتے میں جتنی مرضی پرانی بلگم جمی ہو اس سے نجات پا لیں گے جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے وہ لوگ کیا کریں آپ نے ایسا کرنا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی صبح نہارمو پینا ہے اور اس نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی پینے کے تقریباً پانچ سے دس منٹ بعد آپ نے چار اجوہ کھجوریں استعمال کر لینی ہے ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ کولیسٹرول جتنا مرضی بیٹ کولیسٹرول کی بات کر رہا ہوں جتنا مرضی آپ کا لیول اب گیا ہو انشاءاللہ اگر ایک ہفتہ استعمال کریں گے یہ ریمٹی پھر دیکھئے گا ایک ہفتے بعد کیسے کولیسٹرول کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہے کوئی مسئلہ نہیں سات اجوہ کھجوریں ایک ہفتہ تک آئیں پھر دیکھیں کیسے فریش اور بہترین خون بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ اجوہ کھجور میں جہاں دوسرے منرلز ہوتے ہیں ویٹمیلز ہوتے ہیں وہاں ہی اجوہ کھجور میں آئیرن بھی ہوتا ہے اور آئیرن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے جسم میں خون کو پیدا کرنے کے لیے خون کی پیداوار کے لیے اس کے علاوہ ایک جو اجوہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو شخص اجوہ کھجور کو کھاتا رہتا ہے انشاءاللہ اس میں کبھی بھی زندگی میں خون کی کمی نہیں ہوتی اجوہ کھجور بہت زیادہ گرم تصیر کی حامل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اجوہ کھجور میں سے نجات پا سکتے ہیں جن لوگوں کو کبز کا مسئلہ ہے وہ بھی اجوہ کھجور سے اپنا علاج کر سکتے ہیں اور یقین مانے سات دن اگر یہ ریمڈی استعمال کر لی جائے تو آپ کو کبز کبھی زندگی میں نہیں ہوگی اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی جب ایک دفعہ ٹھیک ہو جئے کبز اس کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ بھی یہ ریمڈی استعمال کر لیں انشاءاللہ زندگی بھر کبز کا مون نہیں دیکھنا پڑے گا لیکن پہلے شروع میں آپ نے کم از کم ایک ہفتہ یہ ریمڈی استعمال کرنی ہے آپ نے آدھا کلو یعنی تقریباً پانچ سو ایمل کے قریب دودھ لینا ہے اس آدھا لیٹر دودھ میں آپ نے تقریباً سات اچوا کھجوریں بھگو کے رکھ دینی ہے رات کو اور صبح اٹھنے پر اس کو اچھی طرح پکانا ہے یہاں تک پکائیں اور چمچی سے خجوریں میچ بھی کرتے رہیں یہاں تک پکائیں کہ جو آدھا کلو دودھ تھا وہ تقریباً ڈیڑھ پا کے قریب رہے جو اور خجوریں اچھی طرح مکس بھی ہو جائیں اس کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو کھایا جائے انشاءاللہ سات دن اس کو کھائیں نیرے حال کھانا ہے اور اس کے کم از کم ایک گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے ایک ہفتہ استعمال کر لیں انشاءاللہ پرانی سے پرانی کبز کا علاج ہے اس میں بہت ساری مائے مجھے کمنٹ کر کے پوچھتی رہتی ہیں کہ حکیم صاحب ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں ہمارے بچے ٹویشن بھی جاتے ہیں اکیڈمی بھی جاتے ہیں ہم خود بھی ان پر محنت کرتے ہیں لیکن بچے ہیں کہ ان کو سبق یاد ہونے کا نام نہیں لیتا نلائق بچے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کے بچے نلائق نہیں ان کی غزائی جو غزائیت ہے جو آپ ان کو کھلا رہے ہیں اس میں اتنی جان نہیں اس کھانے میں جو آپ ان کو دے رہے ہیں غزائیت نہیں ان کی دماغ کی گروت نہیں اس قسم کی یہ میں جو ریمڈی دے رہا ہوں یہ بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر عمر کے افراد اگر اس ریمڈی کو استعمال کریں اور بچوں کے لیے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو یہ ریمڈی آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں یقین ماننے بچوں کو استعمال کراتے رہیں اور پھر دیکھیں آپ نے میرا گریبان پکڑ لینا ہے اگر ڈیڑھ سے دو مہین یہ ریمڈی آپ نے بچوں کو استعمال کرائی ہو اور بچوں کا دماغ کمپیوٹر سے فاسٹ نہ ہوا ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کھجور لینی ہے اجوہ کھجور لینی ہے اس کی گھٹری نکال لینی ہے گھٹلی میں اس میں کہوں گا بے شک چھلکوں کے ساتھ ہی بڈام استعمال کریں آپ نے بڈام جو ہے ڈپ کرنا ہے شہد میں اور اس بڈام کو شہد میں ڈپ کرنے کے بعد جو کھجور ہے جسے گھٹلی نکال لی ہے اس میں آپ نے رکھ دینا ہے ایسی اگر بچوں کو دو کھجوریں بھی کھلا دی جائیں بڈام بھری شہد بھری تو انشاءاللہ اور کھلاتے رہنا ہے آپ نے پھر دیکھیں بچے کتنے ذہین ہوتے ہیں بچوں کا دماغ کیسے کمپیوٹر بن جاتا ہے بہترین ریمڈی ہے بڑے بھی یہ ریمڈی استعمال کر سکتے ہیں بڑے پاں اسے لے کے ساتھ دانے تک استعمال کر سکتے ہیں اس ریمڈی کے ایک سوپر ریمڈی دینے جا رہا ہوں تین لوگ یہ ریمڈی استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلے وہ لوگ جن کا چہرہ پیچک چکا ہے اور جسم دبلے پن کا شکار ہے دوسر نمبر پر وہ لوگ جو بوڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں اور بوڈی بنانا چاہتے ہیں تیسے نمبر پر وہ بہنے بیٹیاں جو چاہتی ہیں ان کا جسم بلکل جو ہے بہترین ہو جائے ان کے چہرے پر جو ہے لالی آئے وہ ان کے جتنے جسمانی کمزوری ہیں کمزوریاں ہیں وہ تمام قسم کی کمزوریاں دور ہو جائے اور بلکل جو ہے بہترین اور فٹنس آجے ریمڈی نوٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہم وزن یہ چیزیں لینی ہے آپ نے اجوہ کجول لینی ہے بادام لینے ہے ناریل لینے ہیں اکھروٹ لینے ہیں اور تیل لینے ہیں یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیجئے پیسٹ سا بن جائے گا اس پیسٹ کو سٹور کر لیجئے زیادہ زیادہ یہ نسکہ آپ نے پانچ دن کا بنانا ہے پانچ دن سے زیادہ کا نہ بنائیے گا ہواب بند کنٹینر میں آپ نے سٹور کرنا ہے اس چیز کو یہ شیشی میں بھی کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ سن لیجئے دو ٹیبل سپون آپ نے اس پیسٹ کے لینے ہیں ہمرا نیم گرم دودھ نہار موں صبح ناشتے سے آدھا گھنڈا پہلے انشاءاللہ اگر ہفتے میں چار دفعہ یا پائی دفعہ اس نسکے کو استعمال کر لیا جائے تو بہترین طور پر آپ کی بوڈی میں جان آئے گی کمزوری دور ہو جائے گی اور بہترین فٹنس اور ہیلتھ کے لیے بہترین نسکہ ہے یہ یہ جو اوپر نسکہ میں نے بتایا ہے وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں سوکے اٹھتے ہیں تو بے جان جسم میں محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کمر میں جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے وہ لوگ بھی یہ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں بہترین نسکہ ہے ہیلتھ بھی ہے فٹنس بھی ہے اور بیوٹی بھی ہے تمام قسم کی جو بہترین آپ کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں وہ اس نسکے میں موجود ہیں استعمال کرنے سے تعلق رکھتا ہے دیکھیں دوستو خجور بزاتے اجوا خجور کی میں بات کروں گا اجوا خجور بزاتے خود گزائیے سے برپور ہے لیکن یہ جو اوپر نسکہ بتایا ہے یہ یقین مانے بہترین ہے خجور ایک پھل ہے چاہے وہ اجوا خجور ہو یا جو دوسری خجور ہوتی ہے وہ دونوں ایک پھل ہیں خجور کو بھی اسی طرح استعمال کریں جس طرح پھل کو استعمال کیا جاتا ہے خجور کو آپ کھانے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں وہ بھی بہترین رہتی ہے یقین مانے اگر آپ ایک جو کی روٹی بکا لیں اور اس کو آپ خجور کے ساتھ استعمال کریں اجوا خجور کا ایک پیسٹ بنا لیں اس کے ساتھ جو کی روٹی استعمال کریں تو یقین مانے اس سے طاقتور اس سے بہترین اور کوئی ناشتہ نہیں ہو سکتا اس سے بہترین کوئی کھانا نہیں ہو سکتا خجور اور خاص کر اجوا خجور جو ہے وہ طاقت گزائیت اور فٹنس کا خزانہ رکھتی ہے آپ کے لئے اجوا کجور کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اجوا کجور جنت کے پھلوں میں سے ہے اس کے ساتھ ہی میں بات اور نہیں میزید بڑھاتا کیوں جو پھل جنت کے پھلوں میں سے ہے وہ کتنا شفا رکھتا ہوگا آپ کے لئے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرور نہیں دوستو یہ تھی اجوا کجور کے بارے میں ایک ویڈیو اب نیکسٹ میں ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا ڈرائے خجور پر یعنی چھوارے پر تو وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور یہ ویڈیو بساند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں گمنٹ کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اس کا بات ایک بیل کا ایک اون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا